کائنات میں انبیاء ایک لاکھ چوبی سزا اگر میں اللہ کا محبوب ایک ہے محبوب کو جب بلایا تو سواری بھی دے جی نمائندہ بھی بھیجا حزت و اعترام سے لانا ہے سواری بھراق کے شکل میں بھیجی نمائندہ جیبری امین کے شکل میں بھیجی لیکن چلے سبحان اللہ ذی اسرا بعدہی لیلن من المسجد الحرام پاکہ واللہ جو اپنے اس بندے خاص کو رات کے وقت مست حرام سے مسجد اخصہ تک لے کیوں لے گیا؟ لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس سے اپنی نشانیات دکھائیں دیکھو اس کائنات کا ہم نے کیسے سجائے انہو سمیل بصیر بے شک مسلم نے والا اور جانے والا اور سفر محراج میں کیسی مندل آئی تھی کہ جب جبریل جیسا رفیق سفر چلتے چلتے رک گیا سرکار نے کہا کہ جبریل کیوں نہیں آگے بڑھتے کہنے لگے اگر اس دکھے سے ایک انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا چل کر خاک ہو جاؤں گا سید الملائکہ ہے فرشتوں کا سردار ہے امانت دار ہے وہ یہ الہی ہے مگر دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں اپنی حیثیت پہ پہچانتا ہوں رسول کا مرتبہ پہ پہچانتا ہوں ان خاتی انسانوں میں سے نہیں ہوں جو رسول کو پہچانے بغیر ان کے ممبر پر قدم رکھ دیتے ہیں میں چانتا ہوں کہ حضور کی مندل کیا ہے میرے مندل کیا ہے ایک انچ بھی اگر آگے بڑھنے کی کوشش کروں چل کر خواب ہو جاؤں گا پرش پر بلا کر اللہ نے جو تحفے اپنے محبوب کو عطا کیے ان سب کو ہمیں سب سے عظیم تحفہ خاتون جنت انسیہ ہورا جناب فاطمہ زہرا کائنات کی وہ بلندنین شخصیت جن کے کوئی مثل نہیں ہے کوئی ہمسر نہیں ہے دنیا والوں نے چاہے جتنے بھی ان پر مظالم ہے نگر نگا ہے خدرت میں جن کا مرتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا